چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعے کی نماز میں کتنی رکاتے ہوتی ہیں اور جمعے کی نماز کیسے پڑھی جائے یہ دو امپورٹن مسئلے میں آپ لوگوں کی خدمت میں آردھ کرنے جا رہا ہوں اچھے طریقے سے سمجھئے گا اور سمجھنے کے بعد ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اور جن لوگوں سے آپ ملے ان کو یہ چیز سکھائیے گا بھی پہلی چیز جمعے کے دن کتنی رکاتے ہوتی ہیں جمعے کی نماز میں کتنی رکاتے ہوتی ہیں تو آپ اس کو سمجھ لیں کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز میں چودہ رکاتے ہوتی ہیں سب سے پہلے چار رکات نماز سنت ہوتی ہیں پھر اس کے بعد دو رکات نماز فرد جو امام صاحب کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں چھے ہو گئی پھر امام صاحب جب دو رکات پڑھا دیں گے تو اس کے بعد چار رکات نماز سنت دس ہو گئے پھر اس کے بعد دو رکعت نماز سنت بارہ ہو گئی پھر اس کے بعد دو رکعت نماز نفل تو اس طریقے سے یہ چودہ رکعتیں ہوتی ہیں میں دوبارہ بتا رہا ہوں دھیان سے سنیے گا سب سے پہلے چار رکعت نماز سنت پھر اس کے بعد دو رکعت نماز فرض جو امام صاحب کے ساتھ پڑھی جائیں گی پھر اس کے بعد چار رکعت نماز سنت پھر اس کے بعد دو رکعت نماز سنت پھر اس کے بعد دو رکعت نماز نفل تو اس طریقے سے یہ چودہ رکعتیں ہوتی ہیں اور دوسرا مسئلہ ہے کہ جمعہ کی نماز کیسے پڑھی جائے تو جمعہ کی نماز امام صاحب کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر جب ہم ہاتھ باندیں گے تو اس کے بعد سبحانک اللہ پڑھیں گے اور خاموش ہو جائیں گے امام صاحب نماز پڑھائیں گے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر امام ہم مسجد میں پہنچے اور امام صاحب نماز پوری پڑھا چکے تھے پوری پڑھا چکے تھے تو پھر جمعہ نہیں پڑھا جائے گا زہر کی نماز پڑھی جائے گی کوئی بھائی مسجد میں جب وہ پہنچا تو امام صاحب نماز پڑھا چکے تھے تو اب وہ دو رکعت نماز جمعہ کی نہیں پڑھے گا بلکہ وہ زہر کی نماز پڑھے گا اس میں عام طور پر غلطی ہمارے بھائی یہ کرتے ہیں کہ جب مسجد پہنچتے ہیں تو امام صاحب نماز پڑھا چکے ہوتے ہیں اب وہ دو رکعت نماز پڑھتے ہیں یہ غلط ہے جمعے کی نماز امام صاحب کے ساتھ ہی ہوتی ہے امام نے اگر نماز پڑھا دیئے اور کوئی شخص مسجد میں پہنچا امام صاحب نماز پڑھا چکے تھے تو پھر وہ دو رکعت نہیں پڑھے گا چودہ نہیں پڑھے گا پھر تو زہر کی نماز وہ پڑھے گا جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ہے امام کے ساتھ ہے امام اگر نماز ہو گئی مسجد میں کسی میں تو پھر جمعہ کی نماز ایسے شخص پر نہیں ہے جو جمعہ کی نماز ہونے کے بعد مسجد میں پہنچا اسی طریقے سے خواتین سمجھ لیں کہ عورتوں کے اوپر بھی جمعہ واجب نہیں ہے عورتیں زوہری کی نماز پڑھیں گی بہت ساری عورتیں کیا کرتی ہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھتی ہیں عورتوں کے لیے جمعہ واجب نہیں ہے یہ مردوں کے لیے اور مرد حضرات بھی اگر وہ مسجد پہنچے اور امام صاحب نماز پڑھا چکے تھے تو مرد حضرات بھی پھر نماز ہو جانے کے بعد زوہری کی نماز پڑھیں گے جمعہ کی نماز نہیں پڑھیں گے اسی طریقے سے خواتین ہیں جو وہ جمعہ کی نماز ادا نہیں کریں گے بلکہ زوہر کی نماز پڑھیں گے یہ چند مسئلے تھے جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت مرد کی ہے اس کو شیئر کیجئے گا اور زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیے گا اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویق میں میں اچھے طریقے سے اور بہت سارے مسائل آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر آتا رہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ